ہاں آج ہم نے ایک امپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنی ہے انفلوریسنس ان انجیو سپاوم انفلوریسنس کیا چیز ہے اور پلاورنگ پلانٹ یا انجیو سپاوم میں انفلوریسنس کس طرح ہوتی ہے انفلوریسنس the arrangement of flowers on plural axis of plant is known as انفلوریسنس جو plural axis ہے جس پہ پلاور ارینج ہوتے ہیں تو اس کی جو arrangement ہے اسے انفلوریسنس کہا جاتا ہے اور the groups of flower in انجیو سپاوم and their arrangement is known as انفلوریسنس کہ ایک پلانٹ کے اوپر پلاور ہے کتنے پلاورز ہیں مثال کے طور پر دس یا پندرہ پلاور ہیں تو وہ کس mechanism پہ arrange ہیں اس کی اس arrangement کو انفلوریسنس کہا جاتا ہے یعنی پلانٹ کے plural axis پر پولوں کی ترتیب کو انفلوریسنس کہا جاتا ہے کہ پلاور کیسے arrange ہے پلانٹ کے اوپر اسے انفلوریسنس کہا جاتا ہے بعض ایسے پلانٹ بھی ہوتے ہیں جس پہ ایک single flower top پہ ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی پلاور دیتا ہے اسے solitary flower کہا جاتا ہے اس کو انفلوریسنس نہیں کہا جاتا ہے ایک سے زیادہ پلاورز ہو اور وہ کیسے arrange ہیں اس پلانٹ کے اوپر اسے انفلوریسنس کہا جاتا ہے types of انفلوریسنس انفلوریسنس کے دو major types ہیں ایک کو ریسیموس کہا جاتا ہے دوسرے کو سائموس کہا جاتا ہے what is ریسیموس ریسیموس کیا چیز ہے اسے دیکھیں دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے وہ مسلسل پلاور دیتے ہیں plural axis پہ اور آخر پہ ایک پلاور top پہ آ گیا oldest آ گیا base پہ base پہ کونس آ گیا oldest یعنی جو پہلے ہوا ہے یہ پلانٹ ہے اور جو young ہے جو بعد میں ہوا ہے وہ top پہ ہے they type of arrangement of plower in which oldest at the base youngest at the top such arrangement of plower is known as ریسیموس اب اگر پلاور اس طرح arranged ہیں کہ ایک پلانٹ ہے وہ پلاور دے رہے ہیں مسلسل اور پلاور پروڈیوس کرتے ہیں پروڈیوس کرتے ہیں اور آخر میں ینگ پلاور یہاں پہ پروڈیوس ہو گیا یعنی oldest at the top youngest at the base such type of inflorescence is known as سائیموس سائیموس ان پلوریسنس کے اندر جو oldest plower ہوتا ہے وہ top پہ ہوتا ہے youngest plower base پہ ہوگا such arrangement of plower in which oldest at the top youngest at the base is known as سائیموس اسے کیا کہتے ہیں سائیموس ریسیموس کے کئی types ہیں جو وہ type ہم پڑھیں گے جو آپ لوگ کے course میں ہیں typical recine, spike, ketkin, corrimp, umbil, panicles and capitulum these are included in your course and all these are the types of ریسیموس in all these oldest will be at the base youngest will be at the top because these are the types of ریسیموس اور ریسیموس کے اندر oldest base پہ ہوگا youngest top پہ ہوگا so جتنے بھی ان کے types ہیں ان ساروں میں oldest base پہ ہوگا youngest top پہ ہوگا سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں typical recineos typical recineos اسی طرح ہوتا ہے سپوز یہ ہمارے پاس plant ہے اور یہ ان کا plural axis ہے وہ مسلسل plower produce کرتے ہیں اور ان سارے plower کے پاس pedicels present ہیں آخر میں ایک plower یہاں پہ produce ہوگیا دیکھیں یہ ہمارے پاس oldest plower ہے oldest plower اور یہ ہمارے ہاں youngest plower ہے اور ان سارے plower کے پاس stock یعنی pedicels present ہے such type of arrangement in which the pedicillate plower are present in oldest at the base youngest at the top such type of arrangement of plower is known as typical recine such type of inflorescence is present in cassia pistula جسے عملتاس کہتے ہیں کالج میں اس کا ایک پلانٹ بھی ہے یہاں پہ عملتاس میں اسی طرح کا inflorescence پایا جاتا ہے جس میں oldest base پہ ہوگا youngest top پہ ہوگا اور سارے plower کے پاس pedicels present ہوں گے دوسرا ہمارے ہاں ریسی موس کا جو دوسرا type ہے that is a spike spike اور typical recine میں major فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جو plower ہوتے ہیں اس plower کے پاس pedicels present نہیں ہوتا ایسا plower جن کے پاس pedicels present نہ ہو اسے سیسائل plower کہا جاتا ہے ان ساروں میں ہم پہلے ہی پڑ چکے ہیں کہ ریسی موس کے یہ قسم ہے تو اس میں ساروں میں oldest base پہ ہوگا youngest top پہ ہوگا لیکن سارے جو plower ان میں present ہوں گے وہ سیسائل plower ہوں گے ان کے پاس pedicels present نہیں ہوں گے such type is known as spike اسے کیا کہتے ہیں spike this type of inflorescence is present in amaranthus ایک ارانتس bottle brush bottle brush آپ لوگ جانتے ہیں اس کے علاوہ amaranthus چلویری کی طرح ایک پلانٹ ہوتا ہے اس میں اسی طرح کا present ہوتا ہے اور bottle brush تو یہاں پہ ہے میں آپ لوگ کو دیکھاؤں گا اس میں جو inflorescence ہے that is spike type of inflorescence تیسرا ہمارے ہاں ہے ketken type of inflorescence ketken میں بھی جو plower ہوتے ہیں وہ سیسائل ہوں گے لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جو plower present ہے وہ plower actually modified spikes ہے یعنی اس میں جو plower ہوتے ہیں وہ unisexual ہوتے ہیں فرق صرف یہ ہے وہاں پہ plower وہ بھی سیسائل ہے لیکن وہ bisexual ہے یہاں پہ جو plower present ہے یہ unisexual ہے سیسائل ہے تو یہ یا تو پسٹیلیٹ ہوتے ہیں یا staminate ہوتے ہیں یعنی ان کے پاس یا stamen present ہوں گے یا only carpels present ہوں گے and all these flowers will be سیسائل oldest will be at the best youngest will be at the top and such type of inflorescence is present in case آپ moras tut جسے آپ لوگ بولتے ہیں bitula plant میں کرکس میں اک جسے بولتے ہیں ان میں اسی طرح کا inflorescence پایا جاتا ہے next ہمارے پاس ہے corum type of inflorescence corum type of inflorescence میں pedicels present ہوتے ہیں لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جو oldest flower ہوتا ہے ان کا stock long ہوتا ہے اور جو top والا flower ہوتے ہیں ان کے stock یعنی pedicels short ہوتے ہیں دیکھیں یہ pedicel long ہے اور اس کا shot ہے اور سارے flower ایک plane میں نظر آتے ہیں all flowers look like in a single plane such type of inflorescence is known as corum type of inflorescence and this is present in harthorn plants abris plant اور جسے can be tuft بھی بولتے ہیں ان میں اسی طرح کا inflorescence present ہوتا ہے جن میں جو oldest flower ہوتے ہیں ہیں ان کے پیڈیسل shot ہوتے ہیں and the old flower comes in a single plane such type of inflorescence is known as cat next ہمارے ہاں ہے corum type of inflorescence corum میں جتنے flowers ہوتے ہیں ان ساروں کے پیڈیسل ایک پوائنٹ سے arise ہوتے ہیں دیکھیں یہ ان کا پیڈیسل اسٹاک ہے وہ ایک پوائنٹ سے arise ہوتے ہیں such type of inflorescence in which the whole flowers pedicels originate from single point such is known as umble while compound umble is called umble umble compound umble کو umble umble کہتے ہیں اور یہ کس چیز میں پائے جاتا ہے یہ کرٹ میں ٹھیک ہے نا کرٹ جانتے ہیں کرٹ میں اسی طرح کا inflorescence پایا جاتا ہے اس کے بعد پینیکل برانچ ریسی موس دیکھیں یہ مین ایکسس پہ نہیں یہ یہاں پہ برانچ نکلے یہاں پہ پلانٹ پلاور یہاں پہ پلاور ہے یہاں پہ پلاور ہے برانچ ریسی موس is known as پینیکل type of inflorescence and this is present in mango as well as grapes میں بھی اسی طرح کا inflorescence پایا جاتا ہے لانسٹ ریسی موس کا جو قسم ہے اسے capitulum کہا جاتا ہے capitulum میں the whole inflorescence look like a single flower جس طرح آپ لوگوں نے sun flower میں دیکھا ہوگا sun flower میں دیکھیں پورا inflorescence ایک single flower کی طرح آپ لوگوں کو نظر آتا ہے لیکن actually اس کے ڈسک پلوریٹ بھی ہوتے ہیں اور یہ سارے کمبائن ہو کہ ایک whole inflorescence look like a single flower such inflorescence is known as capitulum and capitulum inflorescence جو ہے یہ دنیا میں زیادہ پائے جاتے ہیں یعنی کمپازٹی اسٹریسی پیملی میں اسی طرح کا capitulum inflorescence پایا جاتا ہیں اور یہ دنیا میں ڈائیکارٹ کے اندر لارجسٹ پیملی میں آتے ہیں سائیموس اور ریسیموس میں پہلے فرق واضح کر چکا ہوں ان میں مین فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ینگسٹ پلاور پہ ہوتا ہے ینگسٹ پلاور وہ بیس پہ پریزنٹ ہوتا ہے ان کے تری ٹائپ سے دیکھیں یہ آپ کے پاس مین ایکسز ہیں یہاں سے برانچ نکل چکا ہے جو مسلسل پلاور دے رہے ہیں آخر میں ایک پلاور یہاں پہ پر پر پیزنٹ ہو گیا سو مین برانچ سے ایک طرف پہ برانچ نکلا ہوا ہے اس لئے اسے یونی پیرس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یونی پیرس آر مانو چیسیل اور سچ ٹائپ اپ ان پلور سنس اس پریزنٹ ان بیگونیا پلانٹ نکس ہے بائی پیرس دیکھیں یہ مین ایکسز ہے ہمارے ہاں ادھر سے برانچ نکل چکا ہے وہ پلاور دے رہے ہیں ادھر سے بھی برانچ نکل چکا ہے وہ پلاور دے رہے ہیں آخر میں ایک پلاور یہاں پہ پروڈیوس ہو گیا سچ ٹائپ اپ ان پلور سنس جس میں دونوں سائٹ سے برانچ نکل کے پلاور دیتے ہیں آخر میں ایک پلاور بیس پہ پروڈیوس ہو گیا جاسمین پلانٹ میں پریزنٹ ہے سیپونیریا پلانٹ میں پریزنٹ ہے اس طرح کے ان پلور سنس اور آخر میں ملٹی چیسیل یا ملٹی پیرس ٹائپ اپ ان فلوریس ہے جن میں مین ایکسس سے مین برانچ سے یہاں پہ برانچ نکلتا ہے اسی سائٹ سے بھی نکلتا ہے پیچھے سے بھی اور آخر میں ایک پلاور یہاں پہ پروڈیوس ہوتا ہے جس طرح یوپور بیا پر یا انڈولے میں ملٹی